رسول نے تو اپنی نماز کی حفاظت کے لیے یہاں تک اقدام کیا کہ ایک صبح آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے یہ پوچھا کہ رات کس نے میرا بستر بچھایا تھا اہلیہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے فرمایا وہ تم نے نرم کیسے کیا کہا وہ چادر جو تھی آپ کے بستر پہ بچھائی جاتی تھی وہ دوہری کر کے بچھا دی پیغمبر نے کہا نماز تحجد کے لیے اٹھنے میں مجھے دشواری ہوئی اس دوہری کی ہوئی چادر کی وجہ سے لذت آئی جسم کو جسم نے کہا لیٹے رہے سوئے رہے ماسٹر کا مولٹی فوم میرے پاس جو گدہ ہے وہ آپ کے میرے بستر اور اس کے بعد پر رونک اور پر عیش کھانا کھایا ہوا نہ آپ کی آنکھ خدا کے حضور کھول سکتا ہے نہ آپ کے بچوں کی نہ آپ کی اہلیہ کی آپ کے اندر اتنی جررت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں اور بیوی کو اٹھا کر نماز کے لیے کھڑا کرنے آپ اتنے خوفزدہ ہیں کھا کھا کر بزدل ہو گئے ہیں کہ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کے لیے دروازے بھی کھٹ کھٹا سکتے ہیں بڑے نماز کو جاتے ہیں لیکن بڑے بزدل ہیں بڑوں کی جررت نہیں ہے جوان بہو یا جوان بیٹے کو کہنے کہ اس نماز فجر ہوئی اٹھ کے نماز پڑو اس لیے تو تمہاری صبح کی فجر کی نماز کے اندر صرف بڑے بڑے جن کی اب جان نکلنے کے قریب ہو گئی جنہوں نے اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہیوانیت کے درجے پر رہ کر زندگیاں گزاریں اب انہیں کوئی پوچھتا نہیں رات کو نید آتی نہیں جمع کرنے کی قدرت رہنی گئی کھایا ان سے جاتا نہیں کھا لے تو حضم ہوتا نہیں اب لے دے کے بڑا ہو کے چور مسیط وڑیا تیرال فردہ نال مداریاں دے ہوئے بڑا آدمی اب تو اندر ایک شبدہ باز ہے آیا ہوا ہے اب تو اس کی کھانسی اس کو فرصتی سونے دیتی ورنہ وہ بھی نشا کر کے سوتا جیسے وہ جوانی میں اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو کر سوتا رہا ہے جبی تو غافل تھا تو غافل اولاد جنی غافلوں نے غافل اولادیں جننی ہیں یہ ہے حدیث آپ بھی پڑھیں گے حدیث میں بھی پڑھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام اپنے آپ کو دوسری تہذیبوں کے ساتھ سے کس طرح سے الگ کرتا ہے بانو کدسیہ اشفاق احمد مرہوم کی اہلیہ تھی مرہومہ ہو گئیں وہ عام عورتوں کی طرح کی رائٹر نہیں تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ قسم کی رائٹر تھی سوفیزم تھا ان کے اندر اور وہ مشرق کو بہت اچھے جواب مغرب کی دیتی تھی اور بڑی قیمتی خاتون تھی اگر کسی نے نصیحت لینی ہو تو اچھی عورتیں بھی سوسائٹی میں ہیں اگرچہ بے پردہ ہیں لیکن سیکھا جا سکتا ہے کسی زمانے میں اس نے ایک نوول لکھا تھا راجہ گد کسی آدمی نے اگر پڑھنا ہو تو ضرور پڑھے میرے کہنے پر نوجوان اس کو ضرور پڑھیں اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر وہ نوجوان مجھے اس کے تھیم اور اس کے مرکزی خیال پر میرے سے بحث کرے تو کیا لطف نہ آ جائے اور وہ پڑھنے کے بعد وہ نوول لے کر آئے اور نوول کے اوپر نشان لگا کر لائے جو فکریں اس کو پیارے لگے اور جو روشنی اس نے ان سے حاصل کی وہ مجھ سے اس پر بحث کرے اگر وہ آئے گا تو میں ایک سور پر اپنے دستخط کے انعام کے ساتھ کر کے اس کو دھوں گا بطور برکت کے اور تحجد میں دعا کروں گا اس کے لئے انگریز کی بانوں کو سیاہ بتاتی ہے کہ ہم انگلینڈ میں تھے اور ہماری وہاں بحث ہو گئی کافر کے ساتھ کافر نے کہا کہ what is the difference difference between Christianity and other religions and Islam مسیحیت دیگر تہذیبیں اور یہ اسلام ان کے درمیان میں بنیادی فرق کیا ہے توحید کا آپ تو یہی کہیں گے نا وہ مشرق ہیں حالانکہ خود کتنے شرقوں میں آپ مبتلا ہیں ابھی آئیے ہمارے سامنے ذرا سامنے تو لائیے کوئی اپنے ڈرتے تو لوگ گھر نہیں لے کے جاتے میرے ساتھ آ کر بیٹھتے نہیں مجھ سے چھپ کر موبائل پر ادھر ادھر باتے کان نہیں ہے تو کیا آنکھیں بھی نہیں ہیں ہم تو چلنے پھرنے کے انداز سے اپنا آپ میرا باپ کہتا ہے کاشف علی جو تم کچھ کرتے ہو وہ میرے ناخنوں میں ہیں جو تمہارے دل میں ہیں تو واقعہ وہ اببہ کے ناخن میں ہی ہوتا تھا جو ہمارے دل میں ہوتا تھا اتنا بے خبر مرشد نہیں ہے کہ پی کر سو جاتا ہے تمہارا حرام کا لائے ہوا دود حلال تو ہوتا ہے لیکن غیر طیب ہوتا ہے کشمیر سے مقبوضہ کشمیر سے نوجوان نے کہا کاشف بھائی جمعہ کا خدبہ برپور تھا لیکن حلال اور طیب کے درمیان کوئی فرق بتائیں میں نے کہا ایک پرت کھولتا ہوں تو دوبارہ سے ایک نئی پرت نکل آتی ہے پیاز کا چلکہ اتارو تو نیچے پیاز پھر اتارو تو پھر پیاز پھر اتارو تو پھر پیاز اس کے بے انشاءاللہ گفتگو کریں گے تو راجہ گد نے وہ کہنے لگی میں سوچتی رہی شرک رسول اللہ کو ماننا وہ تو پچھلے انبیاء کو بھی مانتے ہیں کب انکار کیا یہودیوں نے اور لوگ بھی جو اپنے افتار اور اپنے وید اور اپنے پران اور اپنے شاستر یہ سب ہندو لوگ بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی نرک اور سورک دونوں جو ہیں ہندووں کے ہاتھ تصور ہیں دوزرخ اور جنت کے بھلے ہی اس کے اندر دندہ لاہٹ ہو سوچتے سوچتے اس ناول کی بنیاد کا کئی دن میں سوچتی رہی پھر میں نے خداوند عالم سے رابطہ کیا چونکہ صوفی کی بیوی تھی اس لئے فوری طور پر خدا سے رابطے میں آگئی اس نے شفاق احمد سے بچوں کی تربیت کے بارے میں جو سوال کیے ہیں وہ حیران کن ہیں وہ کلپ دیکھنے کے قابل ہے اور انور مقصود سے جو اس نے بات کرتے ہوئے بات کہی ہے وہ تو اس نے میں جتنی بار بھی سنتا ہوں وہ مرشدہ ہے عورت بھی جب مرشد ہونے پر آتی ہے تو کوئی کچھ پتہ نہیں چلتا کب مرشد آپ کی نانی آپ کی مرشد تھی پرہیزگار نانی ایک مرشد ہوتی میری نانی میری مرشدہ تھی میری ماں میری مرشدہ تھی پرہیزگار عورت مرشدہ ہوتی ہے جن آپا جی سے ہم نے قرآن مجید پڑھا تھا وہ مجھ سے بھی پردہ کرتی تھی تو مجھے راستے میں ملی تو ان دنوں میں توحید کا سبق نیا نیا پڑھ رہا تھا اور گھر سے مضاہمت ہو رہی تھی اور ان کے علم میں بات آگئی اور بڑی مہت قسم کی تھی مجھے راستے میں روکتے ہو روکتے بولی مجھے بوڑی ہو گئی تھی پچاسی نوے کے قریب عمر تھی اور بلکل برکے میں تھی اور مجھے روک کر کہا ڈٹے رہنا تمہاری استاد کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں تمہاری ازان جس وقت میں سنتی ہوں میرے قلب کو راحت ہوتی ہے مجھے یوں لگتا ہے آج کوئی معاہد ازان دے رہا اللہ تعالی خالہ جی پہ کروڑوں عربوں بے شمار پرنور خاتون پہ رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرما دے جس کے گلے میں میں نے لاکٹ نہیں دیکھا اس کے گلے میں میں نے تسبیح دیکھی تھی جب بھی دیکھی تھی سامنے سے برکہ پہن ہمارے پردہ کیا تو تسبیح پہن کے رکھتی تھی یا اللہ وہ مائیں کیوں مر گئی ہیں جن کے گلے میں تسبیح ہوتی تھی جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی یا اللہ وہ امیہ کہاں ہیں میرے خدا یہ مائیں ہم سے واپس لے لے جن کے گریبان ننگے ہیں جن کو غامدی جیسے میسر آگئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ دوبٹا نہ لو یا اللہ یہ مائیں واپس لے لے جن کے گلے میں سونے کے ہار ہیں ہیرے کے ہار ہیں جو گلو بند پہنے پھرتی ہیں یا اللہ یہ مائیں ہمیں نہیں چاہیے ہیں یہ کنگنوں والی مائیں نہیں چاہیے ہیں یہ زیور والی مائیں نہیں چاہیے یہ رانی ہار پہنی مائیں نہیں چاہیے یا اللہ یہ بدماش مائیں تُو نے بیج کر ہمیں پر کیوں عذاب مسلط کیا ہے تُو نے کہا ہم میں اوپر سے بھی عذاب کسی قوم کو دیتا ہوں نیچے سے بھی دیتا ہوں برے ماں باپ دنیا کے اندر بچے کے لیے پہلا عذاب ہیں اور اس کے بعد وہ پروری شدہ نافرمان بچہ اپنے ماں باپ کے لیے عذاب ہے جب تک وہ زندہ ہیں خوب محنت کے بعد بانو کلسیہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ اسلام کے فلسفے میں سب سے اہم چیز جس چیز کا نام ہے عقائد تو ہیں لیکن اسلام دو فلسفے کریٹ کرتا ہے ایک حلال کا اور ایک حرام کا کہ تمہارے اندر یہ یہ چیزیں ہیں جو تیرے رب کو پسند ہیں وہ حلال و طیب ہیں اور یہ یہ چیزیں ہیں جو نا پسند ہیں جو حرام ہیں دوسرے مذاہب میں حلال حرام کا کچھ نہیں ہوا دڑا مڑا کرتے چلے جا رہے ہیں ماں سے بھی زنا بہن سے بھی زنا سور بھی کھاؤ کہتے ہیں اس کے اور اس کے گوشت میں فرق کیا ہے دونوں کے کباد ایک سے بنتے ہیں دونوں کے تکے ایک سے بٹھتے ہیں ہیمبرگر کھالو یا تم پورک کھالو یا پھر تم پک کھالو اسلام میں تو حرام اور حلال کا یہاں تک فرق ہے کہ چیز حلال ہے بکرہ حلال ہے لیکن غیر اللہ کے نام پر زبا کر دیا گیا ہے فرمایا حلال نہیں رہا ہے یہ حرام ہو گیا ہے اٹھا لو درگاہوں اور آستانوں پر چڑھنے والی نظریں نیازیں کھیریں اور حلوے ہاں دوسر سے زیادہ پاک کون سی چیز ہوگی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے شہد کے بنائے ہوئے حلوے مٹھاس ڈال کر کھجور جو رسولِ خدا کھاتے تھے اس کے بنائے حلوے جب تم آستانوں پر غیر اللہ کی نیازوں پر ان کے قرب کے لئے دو گئے تو وہ حرام ہو جائیں گی اللہ فرماتے ہیں نہیں تو پھر اس نے اس کو سامنے رکھ کر ایک پھر نوول لکھا راجہ گد اس نے بتایا کہ جیسے گد گد تو اس کی بھابی کے ساتھ کون کرتا ہے اور پھر اس کی بیٹی کے ساتھ کون کرتا ہے پھر وہ چین چلاتی ہے پوری اس کے اندر کہ حرام کا اثر نسلوں تک جاتا ہے حرام کا اثر نسلوں تک جاتا ہے اسلام کا ساری ملتِ ابراہیمی اور کفر کی ملت کے درمیان ایک ہی لائن کھچی ہوئی ہے حلال کی اور حرام کی طیب اور خبیص کی ایک ہے حلال اور طیب دوسری طرف حرام اور خبیص یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا فلسفی ہے یہ ہے وہ فلسفی جو ہم کو ان سے ممتاز اور نمائع اور پرومیننٹ کرتی ہے یہ ہے وہ حقیقت یہ ہے وہ عرفان یہ ہے وہ معرفت یہ ہے سیر و سلوک کی وہ منزلیں یہ ہے ہمارا تصوف یہ ہے ہمارے روحانی سفر اور یہ ہے میرے نبی کی مراج جہاں پر دکھایا گیا کہ جن لوگوں نے خدا کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ حلال کر لیں تو نبی یہ دیکھ دوزخ میں جل رہے ہیں اور جنہوں نے خدا کی حلال زیادہ چیزوں پر اقتفاق کر لیا دیکھ نبی وہ جنت کے اندر جا رہے ہیں یہ میراج مصطفیٰ کا سفر سے ملا ہے